غیر قانونی اساساجات کا معاملہ تفتیش مکمل ہو چکی رہا کیا جائے تحریک انصاف کے راہنمہ عبداللیم خان کی درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ درخواست پر آج سمات کرے گا عدالت نے نیب حکم سے جواب طلب کر رکھا ہے نواز شریف کا سات روز میں شریف میڈیکل سٹی میں تیسری بار تیبی موائنا ڈاکٹروں نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکیو کارڈیوگرام کیا گیا ایم آر آئی ایم آر اے دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایت نواز شریف کو دل کا آرزہ ہے گردوں کی تکلیف بھی بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ذاتی معالج ڈاکٹر آدنان کی گفتگو نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرینگ کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات شروع کر دی سابق وزیر آزم کے مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انکشاف مریم نواز کو فراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی ایف آئی اے میڈیکل ریپورٹ نونڈی کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی چکتائی لیب سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ طلب نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی اٹھالیسی سالگیرہ مریم نواز کا جذبات سے بھرا ٹوئیٹ نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی تصویر بھی لگائی والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز ملکی حالات خراب قوم آئی ایم ایف کی شرائط بھگت رہی ہے غریب کے پاس وہ وقت کھائے کھانے کے پیسے نہیں پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی عدویات کی قیمتوں میں بھی سوفٹی صدی زافہ ہوا اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کی بیماری پر فکر کسنے والے خدا کا خوف کریں ملکی حالات خراب میں آپ کے سارے کے پاس جائےSerی ملکی حالات خراب میں آپ کے ساتھ گئی ملکی حالات خراب میں آپ کے ساتھ گئی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی سونامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاج مظاہرے عوامی رکشہ یونین وابڈا ملازمین جماعت اسلامی اور نون لیگ سراپا احتجاج عوامی رکشہ یونین کا پرس کلپ کے باہر مظاہرہ وسیر خسانہ اساد عمر سے مصطفی ہونے کا مطالبہ چیئرمن مجید غوری کہتے ہیں عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف پریس کلپ کے باہر سراپا احتجاج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاج وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکلز یونین نیچئرنگ کروس پر احتجاج ریکارڈ کر آیا جنرل سیکرٹری ہائیڈرو یونین خرشید نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ڈالر ایک سو تنتالیس روپے پہ نوٹ آؤٹ پاؤنڈ ڈبل سنچری کی جانب گامزن پیٹرول کی سنچری مکمل کپتان کی بدترین بالنگ کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ تفسرہ حسن مرتضیٰ کا مہنگائی کے خلاف پنجاب اسملی کے اجلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان میوہ اسپتال ایمیس سے محروم پانچ روز بعد بھی ایمیس کی تایناتی نہ ہو سکی وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے ستائیس مارچ کو ہسپتال کے انگامی دورے میں ایمیس طائر خلیل کو موطل کیا تھا مالگاڑی کی بوگیاں رحیم یارخان میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئٹہ جانے والی ٹرینی تاخیر کا شکار کراچی سے صرف چار ٹرینی ہی لاہور پہنچی مصافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انتظام نہ بیٹھنے کا مندوبست ٹرین کی بوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لاپروائی قرار چیرمن ریلوے نے تین افسران کا موطل کر دیا انکوائری کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم دو ماہ گزر گئے بلدیہ عزمہ کا اجلاس نہ ہو سکا بلدیہ عزمہ خواب خرگوش کے مسئلے نے لگی چیرمن اتحاد کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میئر بیبس میٹرپولیٹن کارپوریشن کے تین سو انیس ممبران اجلاس نہ ہونے پر تذبذب کا شکار تیس جنوری کو ہونے والا آخری اجلاس ہنگام آرائی کی نظر ہوا تھا نئے بلدیہاتی نظام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بزدار سرکار بوکلاہٹ کا شکار بلدیہاتی نظام کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی پہلے عبدالعلم خان کی زیرے نگرانی کمیٹی بنی اب راجب اشارت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل بلدیہاتی نظام سے متعلق بل پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کے جانے کا امکان ایف بی آر ریوینیو بڑھانے کے لیے انیکشن پوشش علاقوں میں جائدادیں بنانے والے ایک سو اٹھاسی افراد کا سوراغ ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹسز جاری اساسجات کی تفصیلات تل اساسے ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت خزانہ خالی منصوب حکومت پر بھاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سست رفتار منصوبوں کے پندر سرنڈر کرنے کا حکم متعلق آئیداروں کو تیز رفتار منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت آمدن سے زائد اساسے بنانے پر ایک اور لیگی رانما کی انکوائری نیب نے شیخ روحیل اسغر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسغر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کر لیا نور لیگ کی اہم رہنما اشتہاری کرا سابق وفاقی وزیر تیمینہ دولتانہ کو پولس نے اشتہاری قرار دے دیا تیمینہ دولتانہ کے خلاف تانہ کلہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج وزیر سہت نے عدویات کی قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سہت کی ڈرائپ کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر غور مونسون میں لاہور کو دوبنے سے بچانے کی مشکیں باسا نے دوسری بار ڈرینوں کی ڈیسلٹنگ کا آغاز کر دیا ایل او ایس گولباغ اور شالیمار ڈرین سے میشنری سے مٹی نکالنے کا عمل جاری لاؤ میریج کرنے پر لڑکے کی دھولائی ہو گئی پسند کی شادی ایک آنکھ نبھائی لڑکی کے اہلے کانا کا ہائی کورٹ میں لڑکے پر دھاوا فریسٹائل لڑائی میں فریقین نے خوب حادصاف کیے پولیس آلکاروں نے منظر دیکھ کر ہنگامی کرنے والوں کو عدالت سے باہر نکال دیا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا زمبل دیا اوزمہ کارٹ و انٹل مارکٹ کے اندر اور باہر آپریشن دکانوں کے باہر تجاوزات ہٹا دی عملے نے سامان کبزے میں لے لیا لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی چھتیس ازلا میں لاہور کی کارکردگی میں آخری نمبر زلہ اوکارا اٹھانوے فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پڑا گیا سی ایو ایڈوکیشن پرویز اکتر کہتے ہیں میارے تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراب نتائج دینے والوں کی انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اسادزہ سے جواب طلب کر لیا پی سی ایس آئی آر کے زیر اتمام فوڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی شرکت کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کہتے ہیں اشیاء خورنوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مزر سہت اشیاء بیچنے والوں کی نشان دہی میں عوام بھی تعاون کریں کلین اینڈ گرین محمد کی سرگرمیہ جاری ڈیپٹی کمیشنر صالح حسید نے لہور پریس کلب میں پودا لگایا صدر پریس کلب سے ملاقات کی صافیوں کے مسائل بھی سنیں شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں کلین اینڈ گرین محمد کامیاب بنائیں گے ڈیپٹی کمیشنر صالح حسید کھیلتا پنجاب، سہت من پنجاب، پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کا عزم سپورٹس بورٹ کے زیرہ تمام لیبرٹی میں آگاہی واغ، ہاکی اولمپین ریحان بٹ، ادریس حیدر خاجہ اور کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت جلانی پاک میں پولوں کی میک سے موت تر، رنگ برنگ پول، شہریوں کی توجہوں کے مرکز شہریوں کی گہری دلچسپی، کشنما پولوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور آنکھوں میں بڑے خواب آواز بھیلا جواب منفرد انداز اور منگو سے تمتماتا کتابی چہرہ پاپ کوئین نازیہ حسن کے پروستار آج ان کی چونویں سالگرہ منا رہے ہیں